اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد شان ٹیک اینڈ ایگری کلچر چینل میں ایک نائی ویڈیو اور انفرمیشن کے ساتھ دوستو اتحاد شگر ملز جو کہ زلہ رحمیار خان کی مشہور و مروف مل ہے اس شگر ملز کے مالکان نے اس کی بلیار کو آگ لگا دی ہے اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے حمزہ شگر ملز جی ڈی 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 ڈہیر کی شگر ملز کرن شگر ملز ان تمام شگر ملز کے مالکان نے بڑی تقریبات کی اور اپنی ملز کی بلیار کو آگ لگا دی دوستو یہ تو آپ جانتے ہیں اور دوستو اس کے بعد اتحاد شگر ملز مالکان نے بھی اس ملز کی بلیار کو آگ لگا دی ہے دوستو اس بات سے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور آپ بھی با خوبی جانتے ہیں کہ جب ملز کی بلیار کو آگ لگا دی جائیں تو مطلب ایک ہفتے بعد تقریبان لاگ باگ چھے سے سات دن بعد یہ ملز کریشنگ سیزن کا آگاز کار دیتی ہے دوستو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان شگر ملز کی بلیار کو آگ لگا دی گئی ہے اور یہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور ہمارے لیے بھی بہت اچھی خبر ہے کیونکہ دوستو ہمارا گنے کی فصل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور ہمیں اس کی مطلب جو اب گٹایا ہے وہ شروع کرنی ہوں گی تاکہ ہمیں پیسہ ملے اور ہم آگے کچھ خرچے کر سکیں اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں دوستو یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں اس کے بعد جو ایک بات اور اٹکی ہوئی ہے دوستو مجھے ایک ذرائع سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ تمام شگر ملز مالکانوں نے یہ ایک پلان کیا ہوا ہے کہ تمام شگر ملز نومبر کے پہلے ہفتے یعنی پانچ سے چھے طریق تک ایک ساتھ اوپن کرنے کی تھان لی ہے دوستو اس کے پیچھے مجھے تھوڑا سا دال میں کالا نظر آتا ہے دوستو وہ یہ کہ ایک ساتھ یہ کیوں اب چلا رہے ہیں چاہے سندھ شگر ملز مالکان ہو یا پنجاب والے دوستو اس سے آپ کو کیا اندازہ لگتا ہے مجھے تو دوستو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ساتھ چلانے کا انہوں نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے اس میں تھوڑا ہمیں ریٹ میں چکمہ دینے کی کوشش نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ دوستو یہ جب ایک ساتھ چلائیں گے تو ان کے ریٹ میں زیادہ فارق نہیں ہوگا لگ بگ یہ جو سوچ رہے ہیں دو سو پچیس تیس یہ ہی ریٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ دیں گے پر دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ویلنے والے تو دو ستر سی روپے دے رہے ہیں اور یہ جو ہمارے ساتھ چلاکی کر رہے ہیں یہ مجھے تھوڑی سی الگ اور اس میں کچھ گھڑبر نظر آ رہی ہے دوستو تو آپ کی اس کے پیچھے کی کیا رائے ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیجئے گا تاکہ آپ کے پاس اگر کوئی نائی معلومات ہے تو وہ بھی مجھ سے شیئر کریں اور ہم اس بات پر ویڈیو بنا کے تمام دوستوں سے شیئر کریں اور وقت سے پہلے ہم متحد ہو جائیں اور ہوشیار رہے ہیں دوستو احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں اور ایک مل جو کہ کرن شگر مل ہے یا ڈہیر کی انہوں نے تیز طریقے بھی پر میں ڈیاری کیے تھے لیکن ان کی کسانوں نے اور بروکر نے بولتی تو بند کر دی ہے باقی یہ جو پنجاب کی ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے تو اس کے لیے آپ کون سا طریقہ آپ اور ہم ہیں مطلب صرف آپ نہیں ہم بھی ہیں کیونکہ میں بھی ایک کسانوں میرا بھی مطلب گناہ کاش دے کیا ہوا ہے میں نے بھی بیس پچی سے کرتا ہم ان سے کیسے نپٹیں گے تو دوستو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہوگی اور اگر یہ ریٹ کام دیتے ہیں تو ہمیں کٹایاں نہیں کرنی چاہیے اور جیسے اگر ہم کٹایاں نہیں کریں گے تو ان پر بڑا ایفیکٹ پڑے گا اور یہ بہ خوبی ہمیں ریٹ بھی دیں گے اور ہماری منیتیں بھی کریں گے ہاں البتہ اگر کچھ لوگوں نے کٹایاں شروع کرتی اور ہیں ایسے لوگ بھی جو مطلب آؤ نہیں دیکھتے نہ تاؤ دیکھتے صحیح ہے تو جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو وہ مطلب یہ نہیں دیکھتے کہ چالیس پچاس پہ ہمارا گنہ کام ریٹ پر بک رہا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بس ہمارا گنہ تیار ہو چکا ہے اور ہم نے بس دینا ہے تو ان کے دینے کی وجہ سے کافی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اگر کچھ لوگ بھی اس فیصلے پر ڈاٹ جائیں یا اس بات پر ڈاٹ جائیں کہ ہمیں ریٹ جو دیا جا رہا ہے وہ نامناسب ہے یعنی دو سو پچی سے تیس جو یہ شگر مل مالکان سوچ رہے ہیں تو دوستو اس سے ہمیں کافی سارا فیدہ مل سکتا ہے اور ہمیں کافی اچھا ریٹ مل سکتا ہے تو دوستو یہ ہم سب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان سے کس طرح نکٹیں اور ان کے ریٹ کے خلاف کون سا پروپکنڈا چلائیں تاکہ ان کو بھی سبق دیا جا سکے جیسے ہم نے کرن اور ڈہر کی شگر ملز کو دیا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ڈسکشن بہت پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا دعوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ